موسیقی چناؤ جیتنے کے تین سال بعد بھارتی جنتہ پارٹی اور کے اندر سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے ابہت پورو کام کیا ہے لیکن وپکش کی رائے میں سرکار ہر موچے پر نہ کام رہی ہے وہیں راجنی تک وشلشک سرکار کے کام کاج کو ملا جولا بتا رہے ہیں ایسے میں نرندر مودی سرکار کے کام پر ملی جولی پرتکریائیں مل رہی ہیں جہاں ایک اور سرکار اپنی اپلبدیوں کے پل باندھ رہی ہے تو وہیں دوسری اور وپکش سرکار کی تیک ہی آلوش نہ کرتا ن بچار کرنے کے لیے دیش بھر کے نو سو شہروں میں چھبیس مئی سے لے کر پندرہ جون تک دوہزار تک موڈی فیسٹ مہتصم منانے کی یوجنا بنائی ہے میکنگ آف ڈیولپٹ انڈیا یعنی موڈی یا موڈی فیسٹ نامک اس کارکرم کا ادھاٹن خود پردھان منتری نرندر موڈی نے شکروار کو اسم کے گواہٹی میں کیا دیش دیشانتر میں آج موڈی سرکار کے انہی تین سال کے کام کاج کی چرچہ اس چرچہ میں میرے ساتھ ہیں بی امنیس پارٹی کے پروکتہ لوگ شرمہ بھارتی ایک امنیس پارٹی کی راشتی ہے سچے امرجید قور اور ورش پترکار ہروی سنگھ آپ سبھی کا سواگت ہے ہروی جی شروعات آپ سے کرتے ہیں کہ پچھلے تین سال کے اس سرکار کے کام کاج پر آپ نظر رکھے ہوئے ہیں اکثر ہم اس سٹوڈیو میں آپ سے اس رشعہ پر بات بھی کرتے رہے ہیں خاص کر کے آرثک اس سٹیوں سے آپ بہت خوبی واقف ہیں اس بیچ نوٹ پندی بھی کی گئی اور بھی کئی بڑی وکاس کی یوجنائیں بنائی گئیں کن سرکار کی طرف آ گیا ہے کہ اس نے پچھلے تین سالوں میں سات سو یوجنائیں شروع کی ہیں جو پچھلے ستر سال میں کبھی نہیں ہو پایا آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں اس سرکار کے پچھلے تین سال کے کام کاج کو یہ بات آپ نے واقعی صحیح کہی ہے کہ سات سو یوجنائیں بنائی ہیں اور وہ شاید سرکار کو بھی یاد نہیں ہے کیا کہ بہت ساری یوجنائیں ایسی ہیں اور جہاں تک ہے کہ آج ایک سرکار نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سرکار کا نام تو نہیں دیا لیکن پردان منتری کے بھویے آورن کے ساتھ میں ایک بڑا ویجیا پنجاری کیا اس میں کچھ گیارہ پوائنٹس میں انہوں نے بھی بھاجت کیا اس کو پوریٹ اور اگر اسی کو آپ دھیان سے دیکھیں اس میں کچھ ایسے مسئلے ہیں جو اس میں سے گائب ہیں اس میں میں سب سے اہم بتاؤں آپ کو آدرش گرام یوجنہ جو تھا اس میں کہیں جکر نہیں ہے اس کا کیا ہوا سمارٹ سیٹی کو ایک چھوٹی سی جگہ دی گئی ہے کرشی کے لیے انہوں نے سب سے بڑا جو نیم ای نیم جو الیکٹرونکس نیسل اگری کلچر مارکٹ کی بات ہے اس کو کہا ہے لیکن جو ایم ایس پی کو لاغت کا ڈیڑھ گنا کرنا تھا ایم ایس سوامی ناثن کے فیصلے پر وہ نہیں کیا اس میں دیکھیں میں وہ کرشی منتری کہتے ہیں کہ ایم ایس سوامی ناثن کے ریپورٹ کو لاغو کرنے کا وائدہ نہیں ہم نے کیا تھا اب یہ تو سرکار جانے میں اس میں ٹپنی نہیں کروں گا لیکن سب کو پتا ہے کس نے کیا وادہ کیا تھا نوٹ بندی کا اپنے جکر کیا سرکار کے جو پنادیکاری بڑے لوگ ہیں ان لوگوں سے میری بھی چرچ ہے انہوں نے کچھ سویکار کیا کہ اس میں جو انفارمل سیکٹر ہے اس کی بہت بڑی بلی چڑھی لیکن وہ اسیس نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ انفارمل سیکٹر ہے اس کو اسیس کتنا نقصان ہوا اس کا آقلن نہیں ہے لیکن جو ہیڈلائن جی ڈی پی ہے اس میں جو سی ایسوں نے کہا اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور جو کچھ لوگ خیاس لگا رہے تھے اس سے تھوڑا کم ہوا ہے لیکن ہوا ہے نتیجہ کچھ ابھی اس طریقے جو سب سے بڑا پہلو ایک چیز میں اس میں کہوں گا کیونکہ جو سب سے اہم بات ہے کہ وکاس تیج ہو رہا ہے سات فیزدی کی وکاس در ہے لیکن جو سب سے بڑی چنتہ اور چیلنج ہے وہ ہے کہ روزگار نہیں آ رہے ہیں یہ میرا پوائنٹ اس میں ٹھیک علوک شرما صاحب آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ پچھلے تین سال میں حال بے حال ہو گیا ہے کیا کچھ بھی اس سرکار نے اچھا نہیں کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں سرکار کا آنکھ لنن قربان صاحب کے کس اندازے سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے چناو سے پہلے جو وائدے کیے تھے اور تین سال کے جو رزلٹ ہمارے سامنے ہیں اس کے انسار اگر دیکھیں تو پوری طرح سے یہ سرکار جو ہے وہ ساماجک تانے بانے کو توڑنے میں سفل رہی ہے ارتھ ویوستہ کو چکنا چور کرنے میں بلکل پوری طرح سے سفل رہی ہے اور ودیش نیتی پر پون ورام لگانے میں پوری طرح سے سفل رہی ہے ان کے جو شروع کے وائدے تھے اگر آپ شروعات سے دیکھیں تو مکھی مددے تھے ان کے انڈو پاکستان کے اوپر انہوں نے پورا چناو لڑا آج بھارت اور پاکستان کے سنبند کون سے ڈیف فریزر میں ڈال دیئے ہیں انہوں نے پورا دیش دیکھ رہا ہے دوسرا من کا پریے مددہ تھا جمہو کشمیر کہ ہم آئیں گے بھائیوں بہنوں ایک مہینے میں جمہو کشمیر کی سمسیہ کو سالو کر دیں گے آج وہاں پر شہادت کی در ڈھائی گناہ بڑھ گئی سیویلینز کی ڈیتھ لگ بھگ ڈبل ہو گئی اور جس طرح سے ایک کے بدلے دس سر کی بات اور لیو لیٹر اور پتہ نہیں کون کون سے بیان تھے میں آج ان پر نہیں جانا چاہتا ان کا کیا ہوا دیش دیکھنا چاہتا ہے کسانوں کی بات مر جوان مر کسان بھائیوں بہنوں بڑے بڑے نارے دیئے گئے کسانوں کا سوسائیڈ ریٹ آج بڑھ گیا منیمم سپورٹ پرائیس جیسا حربیر صاحب نے بھی کہا کہ بجٹ میں سے پہلا بجٹ ہوگا سو تنترتہ کے بعد جس میں منیمم سپورٹ پرائیس شبد نہیں تھا پورے بجٹ کے اندر پچاس پرتیشت لاغت کا مول اور پتہ نہیں بڑے بڑے بھاشن دیئے لیکن سپریم کورٹ میں جب آپ نے حلف نامہ دیا سات سو پرائیس کہا کہ صاحب یہ تو سمبھاوی نہیں ہے اب دوسرا شگوفہ چھوڑ دیا کہ دو ہزار بائیس تک ہم ڈبل کر دیں گے کیسے کر دیں گے ان کو بھی نہیں پتا ہے مہنگائی کی بات آئی روجگار کا فرنٹ اتنا برا ہے اتنا تہہس نہیس ہے اس سمیں کہ منسٹی آف لیبر سوئم کہہ رہی ہے کہ صاحب ہم نے ماتر چار لاکھ روجگار دیئے ہیں پچھلے دو سال تین سال دو سال کے اندر اب وعدے تھے دو کروڑ دینے کے روجگار کا سیکٹر بہت بوری طرح سے جس طرح سے آج دکھ رہا ہے ایک بہت بڑا ناراتہ بہت ہوئی مہیلاؤں پہ اتنا چار اب کی ان بار ان کی سرکار میں سمجھتا ہوں نیشنل بیورو آف کرائیم ریکارڈز کے اگر آج آنکڑے کوئی دیکھ لے خاص طور پر اتر پردیش سرکار کے تو آج ڈر جائے گا وہ مودی سرکار پوری طرح سے ساماجک آرثک اور ویدیش نیتی تینوں نیتیوں پر پوری طرح سے فیل رہی ہے کامریڈ امرجی تکور آپ کو اس سرکار کے پچھلے تین سال کی نیتیوں میں کوئی اچھا ہی نظر آتی ہے کوئی ایک اچھا کام ہوا ہو جیسے آپ سرہا سکیں یا سب خراب کامی ہوئے سارے معاملوں میں سرکار اسفل رہی ہے یہ تو تیہ ہے کیونکہ نتیجے سامنے ہیں مہنگائی جو ساٹھ رپے کی دال جو انہوں نے دو سو رپے سے اوپر کھلا دی شکشہ مہنگی کر دی علاج مہنگا کر دیا شکشہ اور علاج کا بجٹ خود سرکار کے آنکڑوں کے حساب سے گر گیا ہے روزگار پیدا کرنے کی جو وائدے تھے وہ جملے ثابت ہو کر کے رہ گئے آٹھ سالوں میں سب سے کم روزگار پیدا ہوا یہ خود راشترپتی کے مہن سے بھی سننے کو مل گیا اور سرکار نے جو خود پارلیمنٹ کے اندر رانکڑے پیش کیے اس کے حساب سے جوب کریشن دوہ جار تیرہ اور دوہ جار پندرہ کا جب مقابلہ کیا تو نبے فیصدی سرکاری کشیتر میں گر گئے تو جوب کریشن تو نہیں ہوا مہنگائی بھی خوب بڑی ریل کے بھاڑے بھی بڑھ گئے دال چاول آٹا چینی سب بڑھ گیا تو رسوئی تو بہت مہنگی ہو گئی انہوں نے کہا تھا کالا پیسہ بریشتا چار سب کے اوپر کابو ہو جائے گا تو بریشتا چار تو مو بھائے کھڑا ہی نہیں ہے آگے بڑھ گیا ہے یہ کہہ رہے تھے ہربیر جی کی انفارمل اکانومی میں آسانگٹی کشیتر کی اکانومی میں اندازے نہیں لگ پا رہے ہیں لیکن نقصان ہوا ہے اندازے تو ہمیں سیدھے ہیں بہت سارے ادیوگی کشیتروں میں پچاس فیصدی سے ساٹھ فیصدی ادیوگ تھپ ہو گئے ہیں مائیکرو انڈسٹری منی انڈسٹری میڈیم انڈسٹری ہوم بیس سیکٹر اور جو پلائن گام سے شہر کو ہوتا تھا وہ ریورس پلائن ہو چکا ہے تو ہم نیچے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھ رہے ہیں اب ان کے جھوٹ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے نا آئی ٹی انڈسٹری کے مالک کہہ رہے ہیں کہ ہر سال تین لاکھ نوکریاں ہم کم کریں گے اور ان کے منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم دس لاکھ نئے روزگار پیدا کریں گے آئی ٹی سیکٹر میں جنہوں نے روزگار پیدا کرنے ہیں وہ سواتے بڑھ رہے ہیں ہم تین لاکھ نوکریاں پرتی ورش کم کریں گے تو ان کی روزگار کے ماملے میں جو نوجوانوں کو وائدہ کیا گیا تھا اس میں ان کی جو گہری اصفلتہ ہوئی ہے اس سے بہت ہی جیادہ پریشانی ہوئی پر ایک چیز جس کو میں دم بھر کے کہنا چاہتی ہوں انہوں نے ہندوستان کے جتنے ڈیموکرٹیک انسٹیٹوشنز ہے جنوادی آدارے ہیں ان کو توڑنے کا کام کیا ہے انہوں نے انڈین کنسٹیٹوشن کے اوپر حملہ کرنے کا کام کیا ہے انڈین کنسٹیٹوشن کی جو سوہارد کی بہولتہ کی بہو کلچر بہو حرمی سانسکرتی ہے اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کو یہ سرکار شہ دیتی رہی ہے جو وکٹیمز ہوئے ہیں شکار ہوئے ہیں جنہوں نے کسور کیے ہیں ان کو شلٹر مل رہی ہے اس سے بہت آئی اور کیا ہو سکتی ہے باقی باتیں تو آدمی گناہ سکتا ہے آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں اس وقت ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتی پروکتہ گوپال کشنگروال صاحب جور چکے ہیں گوپال جی آپ کی سرکار ساتھ ہے وشواس ہے ہو رہا وکاس ہے اس نارے کے ساتھ اگلے پندرے بیس دنوں تک موڈی فیسٹ منانے جا رہی ہے اور نو سو شہروں میں یہ جشن منایا جائے گا ابھی آپ بعد میں جڑے یہاں پینل کے لوگوں کا کہنا تھا کہ سرکار کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں اوپ لفدیوں کے ان میں کافی فرق ہے اصلیت میں اور وائدوں میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں موڈی فیسٹ کی بتا دوں یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے سیلیبریشن نہیں ہے یہ ہے بینیفیشری سمیلن ہے نو سو جگہوں پہ جو جو سکیم سرکار کیے وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں کا جن پرتینیدی اور منتری وہ وہاں پہ ہوگے جو بینیفیشریز ہیں وہاں پہ آکے جن کو فائدے میں کچھ پرابلم آ رہی ہے جن کی کچھ سمجھتے ہیں ان کو سولیوشن ہوگا نئے لوگ وہاں کی سکیم سمجھ کے پدادیکاریوں سے اس کا بینیفیٹ لے سکتے ہیں تو سب سے بڑی ہماری اپلبدی کیا ہے ہم نے کنیکٹیویٹی اور کمیونکیشن پہ جوڑ دیا سرکار کی جتنی سکیم سے ان کی ڈیلیوری میکنیزم میں پرانسپیرنسی لائے ہیں برشتہ چار کو ختم کیا ہے اور کمیونکیٹ کر کے ریال بینیفیشری تک پہنچنے کا پریاس کیا اور اس میں ہم بہت سکسیسفل ہوئے ہیں اسی کا فائدہ ہے کہ آج پورے دیش میں جو ماحول موڈی جی کے سمرتن میں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سکیم ایناؤنس کر دی اس لیے ہے کہ تین سال میں جو ایناؤنس کیا اس میں میجر پورشن ڈیلیور کیا ہے ایسا ہی ہوتا کہ کانگریس نے بھی بہت بات گوشنائیں کیوں گی لیکن ان گوشناؤں کے بل پہ آج ان کا کیا پوزیشن ہے اور آج ایک کے بعد سکسیسفلی ہم الیکشن جیت رہے ہیں تو جنتہ سمجھتی ہے سمجھدار ہے اور جاگ روک ہے چلی آپ کے بعد مان لی لیکن آپ ایک سوال کا جواب مجھے دے دیجئے کہ چناؤں سے پہلے وائدہ کیا گیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اچھے دن آگئے ہیں رام راج آگیا ہے دیش میں دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں اگر دو کروڑ مائلاؤں کے ہاتھ میں اگر اس کے گیس گھر میں پہنچ گئی تو ان کے لیے تو اچھا دن آگیا ساڑھے ساتھ کروڑ لوگوں کو گریب لوگوں کو پچھڑے لوگوں کو اگر مدرہ لون مل گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سیلف ایمپلائیمنٹ کے روجگار کے احسر مل گئے ہیں تو ان کے لیے تو اچھے دن آگئے ہیں پچھبیس کروڑ لوگوں کے جن کے جندھن ایکاؤنٹ کھل گئے ہیں جن کے ایکاؤنٹ میں ڈائریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر جا رہا ہے جو پہلے دھکے کھاتے تھے برشتہ چار کے کان لوگوں کو گوز دیتے تھے اپنے پیسےوں کے لیے ان کے اچھے دن آگئے ہیں تو یا اچھے دن ورک ان پروگریس ہے یہ کبھی انڈ نہیں ہے اگر آج 2019 میں بھی ہم پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم اور کام کریں گے ہم یہ تین سال کا جشن نہیں منا رہے ہیں ایک اپنا ریپورٹ کارٹ پیش کر رہے ہیں اور آگے جنتہ کو کہہ رہے ہیں آنے والے دو سال میں اس سے بھی زیادہ محنت کریں گے آج ہمارے پردان منطری اگر سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں ہمارے عدیقش اگر پندہ پندہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ کارکرتان کو کہتے ہیں کہ تمہیں بھی بارہ بارہ گھنٹے کام کرنا پڑے گا تو یہ ایک طریقے سے ایک ہمت کی بات ہے ایک جاگروکتا کی بات ہے ایک منڈیٹ کی بات ہے برشتہ چار کے کتنے تھے آج تین سال میں سب سے بڑی اپلپدی ہے کہ ایک بھی منطری کو کہیں بھی آپ برشتہ چار کے لیے ایک بھی آروپ ابھی بھی اپوزیشن پہ آروپ لگ رہے ہیں ہرویر جی گوپال جی کہہ رہے ہیں اس سے آپ سہمت ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ کیا ہے جو آپ لوگ شاہر دیکھنی پا رہے ہیں نہیں نہیں ایک چیز میں میں سہمت ہوں کہ جو میکرو ایکنومک اسٹیبلیٹی جسے ہم کہیں گے وہ تو آئی ہے کیونکہ یو پی اے کا جو بات کے دن تھے اس میں کافی انسٹیبلیٹی کا ماحول ہو گیا تھا بہت ساری پرستیتیاں ہیں اس کے لیے گھریلو اور ویشک پرستیتیاں بھی ہیں جیسے پیٹرول کروڈ آئل کے پرائسز بہت زیادہ تھے آپ کا کرنڈنگ اور ڈیفیسٹ پر ایشو آ رہا تھا اور برشتہ چار کی بھی بات تھی یہ بات بلکل صحیح ہے ان کی کہ کسی کیندرے منتری کے اوپر ابھی کوئی بڑا برشتہ چار کا آروق تو نہیں لگا لیکن شاید یو پی اے ون میں بھی اگر آپ یاد کریں شروع کے برسوں میں کوئی آروق نہیں لگا تھا ابھی اترہ کھنڈ میں جو نیستہ لہائیوے بن رہا ہے اس کی سی بی آئی انکوائری کی جانچ کے آدیش مکہ منتری نے ریکویسٹ کیا تھا آج وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم جانچ نہیں کرائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شاید برشتہ چار ہوگا جو بھی ہو بٹ اسٹینڈ چینج ہو رہا ہے دوسرا پہلو ہے کہ ٹرانسپیرنسی آئی کیونکہ جو آکشننگ شروع ہوئی نیچرل ری سورسز کی وہ ایک بڑا پہلو ہے جی ایس ٹی ایک فلیبوت ہو رہا ہے یہ ایک بڑا پہلو ہے یہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بالکل دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ دیس کی جو بڑی آبادی ہے اس کے لئے کچھ اچھا اس طریقے کا ہوا ہے یوزناو کا فائدہ ملا دو کروڑ کو کنیکشن مل گئے بہت اچھی بات ہے لیکن اس گیس کو خریدنے کے لئے بعد میں ایک کنیکشن آپ نے دے دیا اس کے آجیویکا کو بہتر کرنے کے لئے کیا ہوا ہے لیبر بیرو کا نمبر ہے کہ پہلے آٹھ مہینے میں پچھلے سال کے صرف دو دسملہ تین ایک لاکھ روزگار پیدا ہوئے ایک کروڑ ہونا تھا سال میں جو آواز یوزنا گرامی آبادی کو ملنا تھا جیرو پوائنٹ سکس ون پرسنٹ پہ کھڑی ہے تین سال میں اپنے لکش کے مدرہ لون کانٹر ڈکٹری ہے دیس میں ایک مدرہ بینک بنانے کی گوشنا ہوئی تھی بڑے پیمانے پر ہوئی تھی کہ مدرہ بینک بنے گا لیکن شروع میں کہ سڑھوی کے ساتھ مل کے کام کرے گا اب مدرہ بینک پیچھے ہو گیا ہے اور جو سڑھوی کے ایک آنٹ تھے وہ سب مل کے مدرہ کے آنٹ ہو گئے ہیں ایک اور پہلو میں یہاں پہ ایڈ کروں گا مدرہ کے علاوہ یہ آپ کا آواز والا ہو گیا ہے سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی تو کوئی نیا نہیں ہے ایک امرہاتی تو بن رہی ہے باقی کوئی نیا نہیں ہے جو پرانے شہر ہے انہی کے ایک حصے کو سمارٹ سٹی کا نام دے دیا گیا ہے تو یہ اس طریقے ایک قدم ہے اگری کلچر ایوری بڑی ایکسیپٹ آپ کا نیتی آئیو بھی برس کہہ رہا ہے کہ ڈسٹریس میں ہے دیکھیں جو ہم نے پولیسی پرائسنگ کو جو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کانون پاس کیا ہے اس کا لکشے تہ کیا ربی آئی نے وہ اس دیس کے کسانوں کے لیے بہت مارک ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ڈال دو سو روپے کلوں کے اوپر بھی کی ایم ایس پی بڑھائی گئی آئی اگری انسنٹیو دیا گیا اس سے بھی میں سہمات ہوں لیکن جب کسان نے ڈال پیدا کر دی اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ملا اور میں ایکزامپل اس لئے یہاں دوں گا ایک نہیں ایک ویت منتری کے پاس ایک چیپ نیسٹر جاتا ہے وہاں پر بڑے ادھیکاری پوچھتے ہیں کہ مکھے منتری جی آپ کے راج میں ڈال کا کیا ہو رہا بولے ہم خرید نہیں پائے میں اس کے بعد اب باقی کچھ نہیں کہنا چاہوں آلو جی آپ موقع پر پکشی دل ہیں آلوش نہ کرنے کا آپ کا ادھیکار ہے آپ کو کرنی بھی چاہیے لیکن جو گپال جی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے تین سالوں میں لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی اپنا جنادھار مضبوط کر رہی ہے آپ کمزور ہو رہے ہیں نوٹ بندی جیسے کڑے فیصلے کے باوجود اتر پدیش میں انہیں ایک بہومت ملتا ہے بیہار اور دلی کی علاوہ وہ لگاتار ہر راج میں چناف جیتے آ رہے ہیں تو ایک طرح سے جنتہ کی محور بھی لگتی جا رہی ہے پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ تین سالوں میں یہ سرکار کچھ نہیں کر پائی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا ایک نعرہ ہے کہ میرا بھاشن ہی میرا پرشاشن ہے تو ویسی ابھی وقتی آپ بار بار جھولی فیلا کر کہتے تھے صاحب ایف ڈی آئی جو ہے ہم لے آئے ہیں مجھے بتا دیجئے میک ان انڈیا کے تحت امریکہ نے کوئی فیکٹری لگا دی ہو آپ کے یہاں چائنہ نے کوئی فیکٹری لگا دی ہو جپان نے یوکے نے کوئی ایک انڈسٹری لگا دی ہو میک ان انڈیا میں جو ٹرائ سائیکل بھی بنارس میں بٹی وہ بھی میڈ ان چائنہ بانٹ دی آپ لوگوں نے جہاں تک نوٹ بندی کی بات ہے پورے دیش نے دیکھا کالا دھن کتنا ہے ویسے تو موڈی صاحب روج سب کو موبائل دکھا دکھا کہ ڈیجیٹل کا پارٹ پڑھاتے ہیں لیکن آر بی آئی آز تک یہ نہیں بتا پایا ہے کہ پیسہ کتنا جمع ہوا ہے وہ کیوں نہیں بتا پایا ہے وہ تو وہی لوگ جانے روج آپ گول پوسٹ چینج کرتے رہے آپ نے کہا کہ اس سے سب نیکسیلیزم کم ہوگا نیکسیلیزم بڑھتا دکھا ٹیرریزم کم ہوگا ٹیرریزم بڑھتا دکھا میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے فرنٹ رہے ان کا کیول فرجی آنکڑوں کے مادہم سے متحہ پرچار آپ کرتے ہوئے نظر آئے بس تھوڑا سا میڈیا مینجمنٹ اور ایونٹ مینجمنٹ میں ہمیشہ سے اچھے لوگ رہے ہیں جہاں تک ابھی بینک کی اور مدرہ کی بات ہے تو ہربیر بھائی نے بہت کلیرلی بتا دیا ہے اس میں بھی تمام آکڑے جھوٹے ہیں فرجی ہیں اٹھارہ سو کروڑ روپیہ ماتر مردرا اس سے گیا ہے اگر ساڑھے سات کروڑ کا دیکھیں تو بتیس ہزار روپیہ آتا ہے اب بتیس ہزار روپیہ میں کس کی انڈسٹری اور کیا کروا رہے ہیں یہ لوگ نہیں پتا ہے این پی اے جو پرفارمنگ ایسٹ تھا بینک کا وہ الیون پوائنٹ تھری پرسنٹ سے ساڑھے پندرہ پرسنٹ ہو گیا ہے ارے بھائی انڈسٹری اگر اچھی چل رہی ہے اوڈیوگ اچھے چلنے ہیں ڈیڈی پی ہو رہا ہے تو این پی اے کیوں بڑھ رہا ہے نہیں پتا ہے اس کے بعد میک انڈیا کا آپ نے دیکھا انڈسٹریل پروڈکشن سیون پائنٹ فور سے فائی پائنٹ ٹو ہو گئی روپی ورسز ڈالر موڈی جی کہتے تھے دیکھیں بھائیو بینو روپی آئی سی او میں چلا گیا ہے آج روپیہ کہاں چلا گیا ہم نے ستاون روپے پہ چھوڑا تھا آپ نے ستر پہ پہنچا دیا ایک آدھ روپے اور اوپر آ گیا ہوگا جب سب کچھ آپ کا پوزیٹیو چل رہا ہے پیسٹس ہوگا چھے آسٹھ ہوگا آپ نے لیکن بہت کچھ اچھا کیا تو آپ نے تو کہا تھا کہ سب پینتیس روپے پہ آ جائے گا موڈی جی آئیں گے ایک انتیم بات کہنا چاہوں گا پیٹرول اور ڈیزل جو ہمیشہ سے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا ایک ٹول رہتا ہے آپ نے پندرہ بار ایک سائز جوٹی بڑھائی ہے پشلے تین سال کے اندر جب جب انٹرنیشنل مارکٹ میں گرا پرائز آپ نے جوٹی لگا دی آپ نے اپنا خجانہ بھر گیا آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی جو آلوگ جی کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو گوپال جی نے کہا آپ انہوں نے کہا کہ دیش کی مہلاؤں کی ستی بدل رہی ہے شوچالے بن رہے ہیں مکان بن رہے ہیں صفائی ہو رہی ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو گیس کا چولہ مل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ اسی انڈیا شائننگ کے دور میں پہنچ گئے ہیں جو واجپائی جی کے جمانے میں تھا ان کو سب کچھ شائننگ دیکھتا ہے نیچے گراؤنڈ ریالیٹی وہ نہیں ہے بھکمری بھی بڑھ رہی ہے نوکریوں کو کم کرنے جا رہی ہیں اس کا پورا جو پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر بحث چل رہی سرکاری نوکریوں کی میں بات کر رہی ہوں ریل بھاڑا تو بڑا ہی تھا یہ ہمیں یہ جواب دیں کہ چار سو رپے کا جو سلینڈر تھا وہ آٹھ سو اسی رپے میں بھک رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہلاؤں کا بہت بھلا ہو گیا رسو ہی وہ چلاتی ہے تو جب دال مہنگی ہو گئی چاول آٹا مہنگا ہو گیا گیس مہنگی ہو گئی تو مہلا کا کیا بھلا ہوا اکاؤنٹ کھل جانا پرشن نہیں ہے اس اکاؤنٹ میں پیسہ ہے کی نہیں وہ پرشن ہے کتنی مہلاوں کو جو گریب مہلاوں کو انہوں نے دے دیا ایک مانگ نہیں یہ پوری کر پا رہے ہیں کہ جن کو ورکر کا سٹیٹس ملنا چاہیے سکیم ورکرز کو وہ دینے کے لیے یہ راجی نہیں ہے تو ان کے ٹائم میں نیونتم ویتن بھی گیرا ان کے ٹائم میں سب سے ورسٹ سیونت پی کمیشن بھی آیا یہ سب کچھ ان کے سمیے میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں اچھے دن آئے ہیں لیکن کن کے آئے ہیں کورپوریٹ گھرانوں کے آئے ہیں اچھے دن آئے ہیں جنہوں نے آٹھ نومبر کو ویجے مالیا نے پینتیس کروڑ کا چیک بھارتیہ جنتہ پارٹی کو دیا ایکسیس بینک کا چیک دیا اور باہر بھاگ گئے یا بھگائے گئے نون پرفارمنگ ایسیٹس کو جو باقی لوگ کر رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے کورپوریٹ ہاؤسز ہیں ان کو انہوں نے چھوا تک نہیں ہے صرف ویجے مالیا کو لائیں گے اس کا ڈراما جرور ان کا چلتا ہے میرا کہنا ہے کہ پچاس لاکھ کروڑ روپے کا بینیفٹ جو انہوں نے دیا ہے تین سال کے بھیتر وہ بینیفٹ کورپوریٹ گھرانوں کے انہوں نے دیا ہے اچھے دن ان کے آئے ہیں اس لئے میرا سیدھا سیدھا ماننا ہے کہ یہ دیش میں سٹیبلیٹی نہیں لا رہے سٹیبلیٹی کو خطرے کی طرف بیج رہے ہیں اور کشمیر کو انہوں نے بیٹل گراؤنڈ بنا کر کے ہندوستان کے اندر افرات افریقہ محل پیدا کر دیا ہے بہت سارے سوال ہیں جن کے آپ کو جواب دینے اور وقت تھوڑا سا کم ہے تو اگر آپ اس سنگشپ وقت میں اپنی بات کہہ سکیں تو بات چھرائے گا دیکھیں پہلے تو ان لوگوں نے کچھ ڈاٹا بلکل گلت اور جھوٹے ڈاٹا بولے ہیں پچاس لاکھ کروڑ کا تو کوئی فگر بھی نہیں اتنا تو بجٹ ہی نہیں ہوتا تین سال میں پندرہ لاکھ کروڑ کا اینوال بجٹ ہوتا ہے جس میں پلانڈ انپلانڈ دونوں ہوتا ہے تو تینوں سالوں کا ملا کے پیتہالیس لاکھ کروڑ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں پچاس لاکھ کروڑ کا انہوں نے کورپریٹ آؤسز کو دے دیا دوسری بات آپ کو میں نے روکا نہیں تھا سن لیجے آپ کے بہت سارے جھوٹ ہیں پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کا جنادش سممان نہیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ تو مورک ہے اگر جنتہ نے ایک طریقے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جنتہ نے آپ کو چھنا ہے آپ کی بات کو مانا ہے پھر بھی جنتہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے یہ بھی غلط بات ہے دوسرا آپ جی ڈی پی کی ڈیٹا کو دیکھ لیجے جی ڈی پی 7.4 کے ساتھ ساڑھے چار پرسنٹ کی جی ڈی پی گروت ہمیں دو جار نو میں ملی تھی ہم ساڑھے ساتھ 7.4 پہ لیا آئے ابھی موڈی نے کل ہی ریپورٹ آئی ہے کریڈٹ ریٹنگ کی وہ چائنا کو ڈاؤنگریٹ کر کے انڈیا کو بڑھا آ رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایف ڈی آئی 63 بلین کا ایف ڈی آئی آ چکا ہے کتنا بڑا فگر ہے ایف ڈی آئی آٹریکٹنگ کنٹری بن گئے اور یہ کیوں ہو رہا ہے ویدیشی لوگوں کا دیش کی آرتی ویوستہ میں وشواس ہے جو پیسہ لگاتا ہے اسی کا وشواس دیکھنا پڑتا ہے اور گریب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کیے نیم کوٹیڈ یوریا پہلے یوریا کے لیے کسان لائنے لگاتے تھے لڑائی ہو جاتی تھی لاتی چارج ہوتا تھا کسی بھی دکان میں جائیے نیم کوٹیڈ یوریا مل جاتا ہے آپ جو کرشی چھتر کے لیے جو انشورنس کی سکیم تھی اس میں کتنا مشکل تھا آج اس کی پریمیم کم کر دیا چھبیس پرسنٹ کی کوریج کو باون پرسنٹ کا کرشی چھتر کے انشورنس کو کر دیا تو ہر چھتر میں آپ دیکھئے آپ کسی بھی چھتر انہوں نے بتایا کہ مدرہ بینک کے بارے میں کہیں ساڑھے سات کروڑ لون دیئے ہیں اور 3.69 لیک کروڑ کا لون دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 35 ازار بھی تو آپ سنتوشت ہیں کہ سرکار آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں جو NSSO کا ڈیٹا انہوں نے روجگار کا کہا اس میں بہت سپاش روپ سے کہتا ہوں وہ کیول انفارمل سیکٹر کے اور سرکار روجگار کو نہیں انکورپریٹ کرتا ٹوریزم جیسے کئی سیکٹرز کو انکورپریٹ نہیں کرتا میں ایک موئنٹ کہنا چاہوں گا کہ 25 سال میں اگری کلچر کور کر رہا ہوں یوریا سب کو ملتا تھا پہلی بار پہلی بار اس سرکار کے ٹائم میں تھانوں میں یوریا بٹا ہے یہ اس بات کو اندازہ نہیں کریں گے اپنے فرٹلائجر منسٹر انہت کمار سے پوچھے جو ایمپورٹ ہونا چاہیے تھا اپریل مہی میں وہ ایمپورٹ اکٹوبر میں ہوا تھا جب گہوں کی فصل آگے بڑھ گئی تھی دوسرا پوائنٹ نیم کوٹیڈ یوریا اس دیس میں دس سال سے بکرا ہے اس کا دائرہ بڑھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیم کوٹیڈ یوریا کسی دوسری انڈسٹری میں استعمال نہیں ہو سکتا اس کا یہ ایک بڑا بیلیفیٹ ہے سب سے بھی دائیورزن رکھتا ہے بہت شکریہ آپ کا کہاں تو تیتھا چراغہ ہر ایک گھر کے لیے اور کہاں چراغہ ہمیں اثر نہیں شہر کے لیے ابھی بھی گوپال جی آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ بہت کچھ کیا جانا باقی ہے اور جس طرح کے خواب دکھائے گئے تھے سرکار بننے سے پہلے وہ شاید ابھی تک پورے نہیں ہو پائے ہیں اور جن اچھے دنوں کا وائدہ تھا اسے پورا کرنے کے لیے سرکار کو شاید کچھ اور کرنا پڑے گا اس امید کے ساتھ دیش دیشانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی گوپال اگروال ہربیر سنگھ کامریڈ امرجیت کور اور آلوک شرما صاحب اس چرچہ میں جنڈنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چمسکار